موسیقی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آخر کان میں درد کن کارنوں سے ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کر سکیں فرنس بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کان کے درد کن کن کارنوں سے ہوتا ہے سب سے پہلا کارن ہوتا ہے کئی بار ایک کنفیوزن کئی بار دانت میں بہت تیز درد ہوتا ہے دانتوں میں کسی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے دانت کئی بار اکل دار آنے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کان میں بھی درد محسوس ہوتا ہے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کان میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ درد کان کے انفیکشن کا ہے یا پھر کسی دانت کے انفیکشن کا تو اس کے لئے ہمیں اپنے دینٹسٹ سے ملنا ضروری ہو جاتا ہے ایک بار آپ اپنے دانت کے ڈاکٹر سے مل لیں تاکہ وہ شور کر دے آپ کو کہ یہ کان کا درد ہے یا دانت کا درد ہے اگر وہ درد دانت کی وجہ سے ہو رہا ہوگا آپ کے کان کے درد بھی ٹھیک ہو جائیں گے کان درد ہونے کے اور بھی بہت سارے کارن ہیں جیسے میں کان میں ویکس کا جم جانا ہے بہت زیادہ کانوں میں جو ویکس ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے جس کی وجہ سے کان میں درد ہوتا ہے اور پھر کئی بار سویمنگ کے کارن بھی سویمنگ کرنے کے وجہ سے کان میں پانی چلا جاتا ہے یا نہاتے وقت کان میں پانی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کان کے اندر کے سکنز میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی کان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کئی بار تھنڈی کے موسم میں تھنڈی ہواں جب بائک وغیرہ آپ رائٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں تو تھنڈی ہواں کانوں میں چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی کان میں درد ہونے لگتا ہے اور کارن ہے جیسے کہ کئی بار سردی یا بخار ہوتا ہے تو ویسے سیچویشن میں بھی اگر سردی بہت زیادہ ہے اور بخار بھی تیج ہے تو کان میں درد ہونے لگتا ہے اور ایک اور جو common problem ہوتا ہے کئی بار کہ جب ہم کان کو cotton buds یا کسی چیز سے صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کے soft tissues میں یعنی کسی skin میں جا کر کے وہ touch کر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے تو ان سب کارنوں کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کن کارنوں سے درد ہو رہا ہے لیکن کان کا درد چاہے کسی بھی کارن سے ہو جب آپ کے پاس کوئی option نہیں ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں جیسے کان میں کئی بار رات میں درد شروع ہو گیا جس کے وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی option ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح کا کوئی home remedies استعمال کر کے اپنے کان کے درد کو آرام دے سکیں تو آئیے ہم آپ کو کچھ گھرے لو نسخے بتاتے ہیں جس کے help سے کان کے درد میں بہت زیادہ آرام دے سکتے ہیں تو اس میں کچھ گھرے لو نسخے ہیں جس کے لیے آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر پہ ہی کان کے درد سے آرام پا سکتے ہیں کان کے درد کو آرام دینے کیلئے سب سے پہلا نسخے میں بتانے والا ہوں کہ جیسے لسن کے چار پانچ کلیوں کو آپ چھل لیں گے اور اس کے اوپر کے لیئر کو ہٹا لینے کے بعد جو بلکل لسن بچتا ہے اسے ہلکا ہلکا کوچھ کر سرسو کے تیل میں یا تیل کے تیل میں اسے پکا لیں اچھی طرح سے پکنے کے بعد لسن پوری طرح سے وہ ہلکا براؤن جب ہو جائے تو اس لسن کو نکال لیں اور اس تیل کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد کارٹن میں اس آئل کو بھگا کر ڈراؤپ سے آپ دو یا تین بوند کان میں ڈالیں جس کان میں درد ہے اور اس کے بعد اپوزیٹ کر کے پانچ منٹ تک لیٹے رہیں اس سے آپ کے کان کا درد بہت تیجی سے کم ہوگا کیونکہ لسن میں کافی انٹی بیکٹریل پروپٹی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کسی طرح کا بیکٹریلہ کانوں میں ہو تو اسے آرام ملتا ہے اور تیل جو ہے اگر آپ کا ویکس بہت ہارڈ ہو جاتا ہے کان میں اگر ویکس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو ویکس ہارڈ ہو جانے کی وجہ سے بھی کئی بار درد ہوتا ہے تو اسے سомуفٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کان کے درد میں آرام ملتا ہے اب آتے ہیں ہم دوسرے نسخے پر اجوائن کا تیل اجوائن کا تیل آپ کسی بھی مارکٹ میں جو پارچوند کی دکان ہوتی ہے یا جو جڑی بوٹی بیجتے ہیں ان کے یہاں اجوائن کا تیل ملتا ہے آپ اس اوائل کو بھی اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں یہ کان کے درد میں بہت زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ اجوائن ایک بہت اچھا نیچرل سورس ہے جسے آپ کان کے درد میں اسے استعمال کر سکتے ہیں اجوائن کا اوائل آپ کان میں ڈالیں گے تو کافی حد تک آرام ملنے والا ہے اگلا میں ریمیڈیز بتانے والا ہوں وہ ہے جنجر یعنی کی ادھرک ادھرک امومن سبھی کے گھروں میں پائے جاتا ہے اور آلویز پائے جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کان میں درد محسوس ہوتا ہے آپ ادھرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے کسی سٹیل کے گلاس میں ڈال کر کسی چیز سے اسے کوجھ لیں کوجھنے کے بعد آپ اسے اپنے دونوں انگلیوں کے سپورٹ سے اسے اچھے طرح سے نچوڑ لیں گے جس سے اس کا رس نکل جائے گا جب اس کا رس نکلتا ہے تو اس رس کو آپ جس کان میں درد ہے اس کان میں آپ دو سے تین بند اس میں ڈال دیں اور دیکھیں گے کہ درد دھیرے دھیرے کر کے وہ کم ہونے لگے گا تو یہ بھی ایک بہترین اس کا ہے جو آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہ ملے تو آپ ادھرک کے رس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو آخری میں ہون ریمیڈیز بتانے والا ہوں کان کے درد کا وہ ہے پیاج کا رس جو کہ پیاج تو کئی بار کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے کسی کے گھر میں پیاج ہمیسہ ہی آپ کے پاس ایبلیبل رہتا ہے تو پیاج کے بھی سلائس کاٹنے کے بعد اسے کسکے جب دبا کر کے نچوڑیں گے تو اس میں سے بھی بہت سارا رس نکلتا ہے اور اس رس کو بھی آپ اپنے جس کان میں درد ہو رہا ہے اس میں ڈالیں گے تو پیاج کے رس سے بھی کان کا درد کافی حد تک کم ہوتا ہے تو پھرنٹس یہ تھے کچھ گھرے لو نسکے جسے آپ آجما کر اپنے کان کے درد کو آرام دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ جو بھی نسکے آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس سے آپ کو آرام نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے ENT specialist ڈاکٹر سے ضرور ملے گے تاکہ وہ ڈاکٹر اس کا صحیح treatment کر پائے اور اس کے بارے میں وہ read کر پائے کہ آخر آپ کے کان میں درد کن کارنوں سے ہو رہا ہے تو پھرنٹس کیسا تھا ہمارا ویڈیو اگر ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو پھرنٹس تب تک کیلئے دیجئے اجازت پھر ملتے ہم آپ کے لئے نئے ویڈیو کے ساتھ نمشکر ملتے ہمارا